شکریہ بلدستان نہ صرف موسم بہار میں موسم گرمہ میں دلکش اور دلفریب ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو خوبصورت نظارے ہیں وہ موسم سرما کے بھی ہیں تو اس مقصد کو لے کر ہم پندرہ جنوری کو چلے تھے اور آج جو ہے نو دن بعد جو ہے ہم نے وقت کلوز کر دی ہے اور ہم ان تمام دوستوں کا ان تمام مہربانوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دام درم سخن ہے جو ہے ہماری حسن افضائی کی سپیشلی میڈیا سے واپستہ جتنے ہمارے دوست احباب آج جو ہے باب گلگی تشری بلائے ان کے بھی مشکور ہیں اور پورے راستے میں ہم بلدستان کے عوام کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ پہ ہمارا استقبال کیا سپیشلی رندو کے ایریا میں ایڈیوکیشن ڈیپارمنٹ نے کہ جو پرنسپل صاحبان اور سٹاف تھے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا یوت آف رندو نے ہمیں ویلکم کیا ہر جگہ پہ ہمارا والہنہ استقبال ہوا اور جیسے ہم گلگت کی حدود میں داخل ہوئے ساسی کے مقام پہ جو ہے بزرگوں اور جوانوں نے ہمارا والہنہ استقب کیا ان کی محبتیں تھی ان کی شفقت تھی جس نے ہمارے حوصلے کو محمیز دی اور نتیجتا یہ جو مشکل ٹائرگٹ تھا اس کو مکمل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلدستان نہ صرف سیاحت کے اعتبار سے منفرد ہے اور یقع کرتا ہے بلکہ آمن محبت اور بائیچارگی بھی یہاں پہ ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے وہ بکھری پڑی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ایک اچھی سوچ کے ساتھ مصبت سوچ کے ساتھ اپنے علاقے کے جو خوبصورت مقامات ہیں اپنے علاقے کا جو کلچر ہے ہسٹری ہے اور سخابت ہے اس کو پروموٹ کریں پاکستان زندہ بات اسلام پہندہ بات